مدینہ کی تاریخ تکائیں گے انشاء اللہ مدینہ کی بہت ساری باتیں لانے کی کوشش کروں گا مجھد دیجے کے دیپے قسوں کا سہارا غمالا دیپے قسوں کا سہارا غمالا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کے ذکر کے اندر سب سے پہلے میں ذکر کروں گا قرآن مجید فرقان حمید سے کیونکہ سب سے افضل دلیل سب سے افضل کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں چار مقامات پر لفظ مدینہ ذکر کیا ہے پہلا مقام سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِن مَن حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرْوَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ دوسرا مقام سورہ توبہ آیت نمبر 120 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ غَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَرْطِئًا يَغِيذُوا الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٍ اِنَّ اللَّهَ لَا يُبِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قرآنِ مجید کے تیسرے مقام میں مدینہ کا ذکر آیا سورہ احزاب آیت نمبر ساٹھ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَئِنْ لَمْ جَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا چوتھا مقام سورہ منافقون کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلْ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ویسے اشارتاً دیگر ناموں کے ساتھ مدینہ منورہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب مدینہ منورہ کی زمین کے اوپر سے گزرا تو جبریل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اے سلیمان کی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا تخت کس جگہ سے گزر رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل مجھے نہیں پتا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے اس زمین کے اوپر آئیں گے اب اس جگہ اُترے آخری نبی صلی اللہ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں اور اپنا آگے کا سفر جاری رکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام مدینہ کی زمین پر اترے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا اور پھر اپنا آگے کا سفر جاری رکھا مدینت المنورہ کا دوسرا ذکر جو ہمیں کتب کی تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے طبع اول خمیری جو یمن کا بادشاہ تھا یمن کا بادشاہ جب مدینت المنورہ سے اس کا گزر ہوا تو اس کے جو علماء تھے انہوں نے جب اس کی زمین کو دیکھا اس کی مٹی کو سونگا اس کے کنکریوں کو دیکھا اس کے اردگرد کے ماحول کو دیکھا خجوروں کے درختوں کو دیکھا اور اپنے بادشاہ طبع الخمیری سے کہنا لگے کہ اب ہم مر جائیں گے پر اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے طبع اول خمیری کہنے لگا کہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے تو تمام کے تمام علماء جو طبع الخمیری کے ساتھ کموبے چار سو کی تعداد میں تھے وہ سب کے سب کہنے لگے کہ یہ جگہ اس جگہ پہ جو ہم نے اپنی کتب کے اندر جو اپنی ہم نے کتاب کے اندر جو آخری نبی کے آنے کی جگہ کی نشانیاں پڑی ہیں وہ سب کی سب نشانیاں اس جگہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں تو اب ہم مر جائیں گے یہ جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تو طبع اول خمیری نے کیا کیا کہ تمام علماء کے لیے مدینہ کے اندر یعنی اس وقت وہ یسرب تھا یعنی یسرب کے اندر تمام علماء کے لیے چار سو گھر بنوا دیئے چار سو گھر بنوا ہے تو تمام علماء کو ان کے گھروں میں بیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو منزلہ عمارت تعمیر کروا دی اور وسیعت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اسی گھر میں ٹھہریں اور یہی گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرامگاہ بنے طبع خمیری نے ایک خط لکھ کر بڑے عالم ربانی کو دے دیا اور وسیعت فرمائی کہ یہ خط میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے خط میں طبع خمیری نے جو تحریر کیا آئیں اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں مجھ کم ترین شخص طبع خمیری کی طرف سے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اے اللہ کے حبیب آپ پر میں ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں اگر میں آپ کی آمد تک بچا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور نہ بچا تو مجھے بھول نہ جائے گا اور قیامت کے دن میری شفاعت ضرور کیجئے گا اور میں آپ سے پہلے ہی آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں مدینہ پاک کا ذکر ہمیں احادیث کی کتب میں کسرس سے ملتا ہے آئیم احادیث نے مدینہ منورہ کا ذکر اپنی کتب میں بڑے احتمام سے کیا ہے اور مدینہ پاک کے فضائل پر مستقل کتابیں بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمیزی، امام ابو دعود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ شامل ہیں امام بخاری نے بخاری شریب میں فضائل مدینہ پر پوری کتاب لکھی اور یارہ عبواب ذکر کیے ہیں امام مسلم نے مدینہ پاک کے بیان میں نوہ عبواب ذکر کیے ہیں سنند ترمیزی میں مدینہ پاک کے تعلق سے تین عبواب بیان کیے ہیں امام ابو دعود نے مدینہ پاک کا تذکرہ تین عبواب میں بیان کیا اور امام ابن ماجہ نے فضائل مدینہ پر ایک باب بیان کیا اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں فضائل مدینہ کا باب باندھا ہے اور ستائیس ٹوپک رکھے ہیں مدینہ پاک کے اس طرح اور بھی سیرت کی کتابوں میں مدینہ منورہ کا ذکر کسرت سے ملتا ہے مدینہ پاک میں دو بڑے قبیلے بہت مشہور تھے اوس اور خزرج انہی خاندانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے خاندان تھے ان میں سب سے معروف خاندان بن نجار تھا ان تمام خاندانوں اور قبیلوں میں خاندان بن نجار کو ہمیشہ بڑی عزت و قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آخر مکہ والوں کا مدینہ والوں سے کیا رشتہ تھا آخر خاندان بن حاشم کے کون سے ایسے بیٹے کون سے ایسے سپرت تھے جن کی شادیاں مدینہ تل منورہ کے خاندان بن نجار میں ہوئی آئے اس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمر کا تعلق اسی قبیل بن نجار سے تھا یعنی سلمہ بنت عمر حاشم کی بیوی یہ مدینہ کے باشندوں میں سے تھی نہ کہ مکہ کے باشندوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بن حاشم سے تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وحب رضی اللہ عنہ کا تعلق مدینہ پاک کے ایک قبیلے قبیلے بنو زہرہ سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا وحب اپنے قبیلے کے سردار تھے خاندان بنو حاشم اور خاندان بنو زہرہ کے سرداروں نے اپنے بچوں کا نکاح آپس میں کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حدد عبداللہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بی بی رضی اللہ عنہ کا ایک نیا رشتہ سامنے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین شریفین کے نکاح کے بعد یعنی چند ماہ کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنا سامان تجارت شام میں بیچنے کے لیے یعنی تجارت کی گھر سے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کافلے کے ساتھ بھیجا آپ کافلے کے ساتھ نکلے اور ملک شام گئے اپنا تجارت کا سامان جو بھی تھا اسے فروغ کیا جب واپس آنے لگے تو مدینہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی چند دن آرام کرنے کے بعد بھی آپ کی طبیعت صحیح نہ ہو سکی قریب ہی مدینہ تھا اور اپنی رشتہ داری جو بنو نجار کے ساتھ آپ کا رشتہ تے ہوا تھا اس رشتہ داری کی بنا پر آپ کے کافلے والوں نے آپ کو مدینہ میں چھوڑ کر اپنا کافلہ مکہ لے کر چلے گئے کئی دن تک آپ نے یہاں پر قیام فرمایا پر آپ شفایاب نہیں ہو سکے بنو نجار میں ہی آپ نے قیام فرمایا بنو نجار میں ہی آپ آرام کرتے رہے آخر کا اسی بیماری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا مدینہ پاک میں ہی آپ کا مدفن بنایا گیا مسجد نبوی کی تعمیر و توسیح میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک آئی تو ان کی قبر کو یہاں سے شفٹ کر کر بقی میں لے جایا گیا اس ٹوپک کے اوپر مدینہ پاک کے اندر بائیس نبو گیٹ پر ایک چاچا سے میری اس ٹوپک پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ مصر سے بھی کچھ علماء کرام آئے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر کیا معاملہ ہوتا ہے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی قبر کو کھولا گیا تو خوشبوں کے امبار اندر سے نکلے ماشاءاللہ خوشبویں خوشبویں پھیل چکی تھی بلاکر ان کی قبریں مبارک ان کے جسم مبارک کو یہاں سے نکال کر بقی میں جا کر دفن کیا گیا سیدہ آمنہ بیوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا جو اوپر آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا اور وہ سارا نور سمٹ کر ایک جگہ پر جمع ہو گیا اور گمبت نمہ بن گیا اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ پاک کی مخلوقات انسوجنس اور نورانی مخلوقات زمین پر آتی اور اسی گمبت کے اردگرد تواف کرتی اور یہ گمبت آج مدینہ المنورہ میں مسجد نبی کے اندر اموریہ میں سلمان فارسی کے آخری استاد عیسائی نے ان سے کہا کہ تم آخری نبی کی تلاش میں عرب چلے جاؤ یہ بہت زیادہ خجوروں والی زمین پر تمہیں ملیں گے بہت زیادہ خجوروں والی زمین سے مراد یسرب یعنی مدینہ منورہ ہے سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ آخری نبی ہیں تو ان کے استاد نے انہیں تین نشانیاں بتائیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ توفہ قبول کریں گے دوسری نشانی وہ صدقہ نہیں لیتے اور تیسری سب سے بڑی نشانی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی مدینہ پاک حجاز مقدس کا سب سے زیادہ ذرخیز کھتا ہے یسرب میں تین بڑے قبیلے بنو قریزہ بنو نادرہ اور بنو کنو کا عباد تھے چوتھی صدی اسوی میں یمن سے دو بڑے قبائل بنو عوس اور بنو خزرج یسرب آکر عباد ہو گئے تھے شروع میں یہ دونوں قبیلے یہودی حکمرانوں کے تابعے رہے اور بعد میں اپنے معاملات آزادانہ تے کرنے لگے پانچویں صدی کے آخری سالوں میں عربوں نے یہودیوں سے اقتدار چھین لیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو عوس اور بنو خزرج بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے کئی سالوں تک یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہے ساتویں صدی اسوی میں یسرب کی سیاسی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ بنو قریزہ اور بنو نادرہ نے قبیلہ عوس کے ساتھ اتحاد کر لیا اور بنو کنوکہ نے قبیلہ خزرج کے ساتھ ہاتھ ملا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے چند سال پہلے تمام قبائل کے درمیان ایک خون ریزی لڑائی ہوئی لڑائی ختم کروانے کے لئے یسرب کے کچھ بڑے بزرگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سالس بنانے کا فیصلہ کیا اور اس گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خفیہ ملقات کی اور اس لڑائی کو ختم کروانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور اس بات کی زمانت دی کہ آپ اور آپ کے ساتھی اگر مدینہ پاک آ جائیں تو پوری آزادی اور عزت حاصل ہوگی اب یہاں سے یسرب کی قسمت بدلنے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بزرگوں کی وجہ سے ان کی درخواست کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مدینہ کے یسرب کے قبائل کے درمیان میں سالس بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے درمیان اتحاد قائم کیا مکہ پاک کے کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفاقہ دوست عزیز و اقارب جو ایمان لے آئے تمام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم دیا سن چھے سو بائیس عیسوی میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاصرہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پر ہو گئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پچھتر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین مکہ سے باہر کر دیں پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم ہی ٹھہر پائیں گے یعنی اللہ پاک اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اے نبی یہ کفار مکہ جو ہیں یہ آپ کو مکہ کی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور میں اللہ انہیں بھی مکہ پاک میں رہنے نہیں دوں گا سورہ توبہ آیت نمبر چالیس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکال دیا اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دونوں گار سور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ گم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے آئے اس ٹوپک پہ حاشمی میاں کا ایک چھوٹا سا کلپ سنتے ہیں جاہل ابن الجاہل اور ابو جہل جیسے لوگ جمع ہوئے تھے تاریخ میں یہ لذب میں نے اپنی طرح سے نہیں کہا ہے اس کا نام ہی عربوں میں دار الندوہ ہے اور دار الندوہ اسے کہتے ہیں جہاں رسول کو مارنے کی قتل کرنے کی ختم کرنے کی سازش کی جائے چالیس کافر دار الندوہ میں میٹنگ کرنے کے بعد رسول کے گھر پر آئے اور دروازے کو ٹک ٹک دیا کرنے چالیس چالیس کافر ہسی آنکھ ہیں چوکھٹ پہ جمع ہوئی ہیں نکلائیں نبی تو مارو پہلے ایک بات بات آگوں نبی کریم نے کنکریل ماری اور پھیکا ان کی طرف قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے نبی جو تم نے کنکری پھیکی تھی تم نے نہیں پھیکی تھی بلکہ اللہ نے پھیکی کافروں گے سامنے ہی سے نبی نکل گئے کسی نے دیکھا ہی نہیں نبی آوے نہیں دکھائی پڑے نبی چلے گئے نہیں دکھائی پڑا کیونکہ کنکری لگ گئی تھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا فرمائی اللہ تو نے مجھے میرے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کا حکم دیا اب مجھے اس شہر لے چل جو تجھے زیادہ محبوب ہو ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں پر حاوی ہے اور لوگ اسے یسرب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے 622 ایسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے مدینہ منورہ کے در و دیوار اس خبر سے گونج رہے تھے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں مدینہ کے گزرگ و جوان سگیر و کبیر عورتے اور بچے سب کی آنکھیں فرش راہ ہیں معصوم بچے خوشی سے سرشار اور فرد و سرور میں نگمے سرائی کر رہے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان اسار اور رفیق ایک خاص دوست حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں بدر منیر بن کر تلو ہوئے تمام شہر تکبیر کی روح پرور صدا سے گونج اٹھا انسار ہتیار سجا سجا کر اپنے گھروں سے رحمت کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو پہنچے انسار کی معصوم بچیا نہایتی خوش الہانی سے تربیہ ترانے علاب رہی تھی آج ہر قبیلہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار تھا اسلام کا ہر شہدائی اس بات کا عرض مند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میذبانی کا شرف اس کو نصیب ہو ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہتا یا رسول اللہ یہ گھر یہ در یہ مال و ذر یہ جان و عزیز سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نصارے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی رشاد فرماتے میری اونٹنی کسوہ کو چھوڑ دو جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوگا یہ وہیں ٹھیرے گی کسوہ چلتے چلتے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے قریب آ کر بیٹھ گئی حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دھوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ سعادت میری قسمت میں لکھیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذبانی کا شرف حاصل کروں یہاں سے قریب تر میرا ہی مکان ہے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اپنے دو منزلہ مکان میں سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سات ماہ کیام فرمایا مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعان اشان استقبال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد اور صحابہ اکرام بھی حجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے یہ حجرت شہر مدینہ کی سیاسی اور سماجی زندگی میں مکمل انقلاب کا پیش خیمہ بنی بنو آس اور بنو خزرج کی طویل دشمنی کا خاتمہ ہو گیا ان قبائل کی بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا وہ تھوڑی تعداد میں کچھ یہودی بھی ایمان لے آئے گردو نوہ کے مشرق قبائل مکہ سے آنے والے مہاجرین انصار اور یہودی قبائل کے درمیان ایک باقاعدہ معاعدہ تے پایا جسے میسا کے مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس معاعدہ کی روز سے چاروں گروہ ایک دوسرے کے حریف تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متفقہ قائد بنے اور ان تمام کے درمیان صلاح کروائی مجید نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین میل کے فاصلے پر جو عبادی ہے اسے قبائل کہا جاتا ہے حجرت مدینہ کے زمانے میں یہاں انصار کے بہت سے خاندان عباد تھے اس وقت عمرو بن عوف کے خاندان کے سربراہ کلسوم بن حدم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ہاں چار دن تک قبہ میں قیام فرمایا اور وہیں اپنے دست مبارک سے مسجد قبہ کی بنیاد رکھی اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر ہوئی اس مسجد کی فضیلت کا اس واقعے سے بھی گہرہ تعلق ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد منافقین کا ایک گروہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا ان کی ناپاک سازشوں میں ایک سازش مسجد درار کی تعمیر بھی تھی اور ان شر پسندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھا کر اس مسجد کا افتتہ فرمائیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی مہم میں مصروب تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہم سے واپس آ کر دیکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو زی ادان کے مقام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ توبہ آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اس گرس کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادتگاہ کو اس شخص کے لیے کمینگاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادت و بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہے کے وہ قطعی جھوٹے ہیں تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں ان آیات مبارکہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی سازش کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ بھیج کر مسجد درار کو مسمار کرا دیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ زہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کے لیے ایک مرکز کی ضرورت محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے ایک ناہموار خطہ زمین جو دراصل نخلستان تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوہ نے قیام فرمایا دو یتیم بچوں سحل اور سحل کی ملکیت تھا بچے حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیرے پر ورشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین ہمارے ہاتھ فروغ کر دو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مسجد کی تعمیر کی جائے بچوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ زمین بلا معافضہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوئے اور زمین ان سے دس دینار میں خرید دی بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو خود یتیمی کا تاج پہنے اس عالم میں کون و مقام میں تشریف لائے وہ یتامہ کو ان کے حقوق سے کیسے محروم کرتے چنانچہ یہ جگہ خریدنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خجور کے درک کٹ دیے جائیں اور ٹیلوں کو براور کر دیا جائیں خجور کے درک کٹ کر قبلے کی سمت دیوار کی طرح کھڑے کر دیے گئے چند روز تک اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عدا فرمائی پھر اس پر مسجد کی تعمیر کا انتظام فرمایا مسجد نوی کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر مسجد کے لئے اینٹیں اٹھا کر لاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعمیر مسجد میں مصروف رہتے ابتداء قبلہ شمال کی جانب بیت المقدس کی سمت تھا جب دو حجری میں تحویل قبلہ کا حکم آیا تو قبلہ قابط اللہ کی سمت مقرر کیا گیا چودہ سو سال پہلے یہ مسجد سادہ مغربہ وقار عبادت گاہ تھی جس کی تعمیر میں خجور کے پتے اور تنے استعمال ہوئے تھے بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپکتی تھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم و جلیل قدر رفاقہ اس گیلی زمین پر بھی بارگائے اللہ عزوجل میں سجدہ ریز ہو جاتے لہذا سین مسجد میں کنکر بچھا دیئے گئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرام فرماتے تو جس میں وارک پر کنکروں کے نشانات پڑ جاتے دس سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی یہ مسجد اسلام کی تبلیغ و تعلیم کا مرکز اولین بن گئی دور دراز کے علاقے بھی اس کی شان و شوقت سے منور ہوئے اللہ اکبر کی صدا دور و نزدیک سے بلند ہوتی تھی اور اس کا علم ہر جگہ لے رانے لگا اس مسجد میں دی جانے والی تعلیمات ہی کی برکت ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ایسی ہستیاں موجود رہی ہیں جنہیں قرآن کریم حفظ تھا اور جو آحادیث نبوی پر عبور کامل رکھتے تھے انشاءاللہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہستیاں ہر دور میں موجود رہیں گی یہی وہ اولین ادارہ تھا جہاں کردار و عمل کی تعمیر ایسی ہوئی کہ دنیا کو متاثر کر دیا قرآن کریم کا جو منشور اسلام ہے اس کے ماننے والوں نے حق و صداقت کی خاطر اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جانے قربان کرنے سے کبھی گریز نہیں کیا یہی قرآن کریم کے عظیم ترین مفسر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے چہرے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقان حمید کی تعلیمات دین مدینہ منورہ میں موجود مسجد نوی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فاق ہے میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے کہ وہاں ایک نماز پڑھنا میری مسجد میں سو نمازیں پڑھنے سے افضل ہے اللہ عز و جل نے سورہ نحل کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانا دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے وہ لوگ جنہوں نے دامن سبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے اس آیت کے مفہوم کے مطابق ایک حدیث پاک آپ سامائین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بدر جاتے وقت باغ سکیہ کے مقام پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں پر اداسی دیکھی تو پوچھا اے میرے صحابہ آپ سب کیوں اداس ہو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بطن مکہ کی بہت یاد آ رہی ہے ومخواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا میرے لئے پانی لے کر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے وضو کیا اور کچھ پانی پی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا مانگی یا اللہ میں تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں جس طرح تُو نے میرے جد ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی مدینہ کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال یہاں کے ساہ وہ مد کے پیمانوں میں برکتیں ڈال دے لوگوں کے دلوں کو مدینہ کی طرف مور دے اور ہم سب کے دل آپس میں جوڑ دے یا اللہ جو برکتیں مکہ میں ہیں وہ برکتیں مدینہ میں بھی عطا کر بلکہ ہر برکت کے ساتھ دو برکتیں عطا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے تمام صحابہ کرام کا دل مدینہ سے جڑ گیا بلکہ مدینہ تمام صحابہ کرام کا وطن اصلی بن گیا اور اسی دعا کی برکت سے آج ہمارے دل مدینہ منورہ کے لئے تڑپتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں مہنگائی ہو گئی اور لوگ مشکت میں پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر و تحمل سے کام لو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساہ و مد پیمانوں میں برکت کی دعا مانگی ہے تم مل جل کر کھانا کھایا کرو ایک آدمی کا کھانا دو کو کفایت کر جائے گا اور دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا پانچ چھے آدمیوں کے لئے کافی ہے ایک کھٹے رہنے میں برکت ہے جو مدینہ کی مشکل اور سختی پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت کروں گا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ دنیاوی ٹھکانہ مدینہ منورہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے حجرت فرمائی اور اللہ تعالی نے انہیں بہترین ٹھکانہ اور رزق طیب عطا فرمایا پس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ تعالی نے دنیا میں آپ حضرات کے ساتھ قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے اور آخرت میں تمہارے لئے جو زخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان مذکورہ آیت کی تلاوت فرماتے تفسیر ابن کثیر حضرت فاطمہ بنتے کیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسائے مبارک کو ممبر پر مارا اور فرمایا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یعنی مدینہ کیا میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا تھا لوگوں نے ارس کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم کی یہ بات پسند آئی کہ یہ اس بات کے مطابق ہے جو میں نے تم کو دجال کے بارے میں اور مکہ مدینہ کے بارے میں بتائی تیبہ اور تابہ مدینہ منورہ کے مختلف نام ہیں ان میں سے تیبہ اور تابہ بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ تیبہ ہے یہ گندگی کو نکال پھینکتا ہے جیسے آب چاندی کی میل کچھل کو نکال دیتی ہے نیز ارشاد نبوی ہے جو مدینہ کو یسرب کہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے یہ تابہ ہے یہ تابہ ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یسرب کے لذب میں ملامت اور فساد کا معینہ موجود ہے رواقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کو پسند کرتے وہ برے نام کو نہ پسند کرتے تھے اور تیبہ اور تابہ کے الفاظ میں پاکیزگی کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ مدینہ کا نام ہے چونکہ یہ شہر اپنے باسیوں کے لئے پاکیزہ ہے اور اس کی مٹی اور ہوا میں اس کا واضح اثر محسوس ہوتا ہے یہاں رہنے والے اس کے دیرو دیوار میں ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کرتے ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی بے شک ارشاد نبی ہے کہ جبل ایر اور سور کا درمیانی علاقہ حرم مدینہ ہے جو شخص یہاں بیدعات خلاف شریعت کام کا ارتکاب کرے یا کسی بیدعاتی اور بیدین شخص کو پناہ دے اس پر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا جبل ایر اور جبل سور کے درمیان تقریباً پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ دونوں پہاڑ جنوب و شمال میں مدینہ منورہ کی حد ہیں مشرق و مغرب کی جانب حدود حرم کا تعین کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ منورہ کے دونوں محلو ہرہ شرکیہ اور ہرہ گربیہ کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا ہر نبی کے لئے کوئی نہ کوئی حرم ہے اور میرا حرم مدینہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حرم مدنی ہے یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اس طرح حرم قرار دیا ہے جس طرح آپ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہے یاد رہے کہ سب شہر تلوار کے زور سے فتح ہوئے لیکن مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جو قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق سے فتح ہوا شہر مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دار و شفاہ بنایا گیا شہر مدینہ اللہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے جب یہ شہر محض یسرب تھا یعنی جب بیماریوں کا گڑھ تھا یہ یعنی ابھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی یعنی ابھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی خوشبورچی بسی نہیں تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین کا شرف اس طرزمین کو حاصل نہیں ہوا تھا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ شہر یسرب اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفا میں بدل دیا گیا اس کی بیماریوں کو ختم کر دیا گیا جب صحابہ اکرام اپنے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان چمتے ہوئے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے شہر نبی یعنی شہر مدینہ میں آنے لگے تو ہر آنے والا صحابی ہر آنے والا شخص وبائی امراض میں مبتلا ہو گیا جلیل و قدر صحابہ اکرام جن میں سر فیرس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ چند دنوں کے مہمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کی یادت کرنے گئے جب ان کا حال دیکھا بہت زیادہ نڈھال پایا ان کو تو ان کی یادت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التماس کی یا اللہ مدینہ کو مکہ کے جیسا پیارہ بنا دے بلکہ مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے یا اللہ ہمارے ساہ و ہمارے مد کے پیمانوں میں برکتیں دے یا اللہ مدینہ منورہ کو ہمارے لئے صحت افضا مقام میں بدل دے اور یہاں کی وبائی بیماریوں کو جوفہ منتقل فرما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ پریشان بالوں والی کالی عورت شہر مدینہ سے باہر نکلی اور جوفہ کے مقام پر جا کر ٹھیری میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ شہر مدینہ کی تمام بیماریاں جو ہیں جوفہ منتقل ہو گئیں حضرت ابن زباللہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت ایک شخص کو دیکھا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ابھی ابھی مکہ سے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ نے رستے میں کسی کو دیکھا وہ شخص بولا یا رسول اللہ کسی شخص کو تو نہیں دیکھا البتہ ایک بکھرے بالوں والی ایک عورت کو ضرور دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ کا وبائی بخار تھا جو آج کے بعد کبھی واپس نہیں آئے گا اس کے بعد مدینہ المنورہ میں رہنے والے تمام لوگ وبائی بخار اور وبائی امراض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شہر مدینہ کی تمام وبائی امراض کو اللہ پاک نے ختم کر دیا مدینہ کا ایک نام یسرب تھا جس میں بیماری کا معنی پایا جاتا ہے جب اس شہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اقدس کی برکتیں نصیب ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یسرب کہنے سے منع فرما دیا کہ اب یہ تیبہ ہے اور تابہ ہے جسے اللہ پاک نے بیماریوں سے پاک کر کے دار و شفاہ بنا دیا ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کو بیمار پاتے یا اس کا زخم دیکھتے تو اپنی انگلی مبارک زمین پر رکھتے روایات میں مذکور ہے کہ حضرت صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس روایت کو بیان کرتے تو اپنی شہادت کی دو انگلیاں زمین پر رکھ کر اٹھا لیتے اور فرماتے کہ یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں رکھتے تھے آپ فرماتی ہیں کہ اس عمل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے اور عرض کرتے اللہ کے نام سے شروع ہمارے رب کے حکم سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب دہن کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے حضرت براب بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مدینہ المنورہ کو اس کے پرانے نام یسرب سے بلایا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور مغفرت طلب کرے کیونکہ مدینہ وبائی امراض سے پاک ہے پاک ہے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک بار یسرب کہا اسے چاہیے کہ وہ دس بار مدینہ مدینہ کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ سے بہت زیادہ محبت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس مدینہ آتے مدینہ کے قریب پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تاکہ مدینہ المنورہ کی ہواوں سے لطف اندوز ہو سکے یہاں تک کہ اگر مدینہ کی فضاؤں میں گرد و گبار بھی اڑتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا دے دیں کیونکہ مدینہ المنورہ کی خاک میں بھی شفا ہے مدینہ زندگی کے ابتدائی ایام میں مکمل طور پر بیت المقدس ہی قبلہ تھا اور تقریباً سولہ سترہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنہ رئیے کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس تمنہ میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے بالآخر ایک روز این نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 144 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں لوہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف رکھ پھیر دو اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو یہ حکم رجب یا شابان دوہجری میں نازل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برہ بن معرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بنو سلمہ کے محلے میں تشریف لے گئے تھے وہاں زہر کی نماز کا وقت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یکہ یک وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کی یہ آیت نازل ہوئی اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے رکھ پھر گئے اس طرح ایک نماز کی دو رکعتیں بیت المقدس کی جانب اور دو رکعتیں خانہ کعبہ کی جانب ادا کی گئیں اسی لئے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے مدینہ منورہ یہ وہ بستی ہے جہاں ہر وقت اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں یہ وہ شہر ہے جو دار الحجرت بھی ہے دیار الفت بھی ہے مرکز عشق و محبت بھی ہے یہ وہ شہر ہے جو دار الامن بھی ہے دار الامان بھی ہے عاشقوں کی پہچان بھی ہے یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کی ہوا صحت دیتی ہے اس کے پھل برکت والے ہیں جس کی روزی برکت والی ہے بلکہ اس کی مٹی بھی خاک شفا کہلاتی ہے یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں پر مسجد نبوی ہے جہاں عاشقوں کی آنکھوں کی تھنڈک گمبد خضراء ہے جہاں وہ مقام بھی ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہی وہ شہر ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور ہے وہ روزہ انور جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر منور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی یہاں پر حاضری دینا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میراج سمجھتے ہیں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کے لئے تڑپتے ہیں جب ذکر مدینہ سنتے ہیں تو مدینہ جانے کے لئے بے قرار ہو جاتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہے اگر جانتے مدینہ کو جو شخص بطور احراز چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا اور مدینہ کی تکلیف مشکت پر جو ثابت قدم رہے گا روزہ قیامت میں اس کا شفی شہید یعنی گواہ رہوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ عز و جل اسے آگ میں اس طرح پگلائے گا جیسے سیسا یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے حضرت سفیان بن عبی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رشاد فرماتے ہوئے سنا کے یمن فتح ہوگا اس وقت کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان کو جو ان کی اطاعت میں ہیں لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہے اگر جانتے ہیں اور شام فتح ہوگا کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہے اگر جانتے ہیں اور حراق فتح ہوگا کچھ لوگ جلدی جلدی کرتے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہے اگر جانتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ عز و جل اسے خوف میں مقتلع کر ڈالے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وکینا عذاب النار مدینہ منورہ میں موت نجات آخر اوی کا پروانہ ہے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ایک چھوٹے سے گھر کی تمنہ اسی لئے ہوتی ہے کہ ہمیں موت آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے جنازہ اٹھے تو شہر نبی کی گھلیوں میں اٹھے تاکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تدفین کی سعادت حاصل ہو اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے اے شہر بے مثال تیری عظمتوں کو سلام اے خطہ محبوب خدا اے شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا محبوب ترین شہر ہے اے شہر نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم تیرے مکینوں نے ہی دنیا کو جنگل کے قانونے سے نجات دلائی اف کے عالم پر دائمی امن کی بشارتیں تُو نے ہی تحریر کی اے شہر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دختر حواہ کے پاؤں کی زنجیر کاٹ کر اس کے برہنا سر پر چادر رحمت دینے کے عمل عمل خیر کا تُو ہی امین ہے معاشرے کے کچھلے ہوئے طبقات کو جینے کا حق دینے میں تُو نے ہی مرکزی کے دار ادا کیا ہے گلامی کے ادارے کے خاتمے کی بنیاد تیرے ہی منظر نامے کا حصہ بنی معاشی عدل کا تصور تیرے ہی دہلی سے آفتاب نوید بن کر تلو ہوا اے شہر رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں تجھے ہی یہ منفرد عزاز حاصل ہے کہ گمبہ دے خزرہ تیرے دامن منور میں موجود ہے وہ گمبہ دے خزرہ جس کا تصور عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتاب رکھتا ہے وہ لوہ جاہ پر اپنی اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی انگلی پکڑ کر انہیں گمبہ دے خزرہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں میں لے جائے ان کی نظریں گمبہ دے خزرہ کی تلاش میں رہتی ہیں ان کے ننے منے بچے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر اکس گمبہ دے خزرہ کو سلام کرتے ہیں وہ گمبہ دے خزرہ جہاں صبح و شام ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیعہ دونوں سلام بھیجتے ہیں اور توافِ گمبہ دے خزرہ میں مصروف رہتے ہیں اے شہرِ خاتم الانبیاء تیری عظمتوں کو سلام تیری رفعتوں کو سلام تیری بلندیوں کو سلام تیرے اعزازات کو سلام تیرے انعامات کو سلام تیرے مکینوں کو سلام تیرے باسیوں کو سلام تیرے مسکینوں کو سلام اور ضعیفوں کو سلام تیرے گداؤں تیرے فقیروں تیرے شہر میں رہنے والے لوگوں کو سلام تیرے گلی کوچوں میں کھیلنے والے بچوں کو سلام تیری خاک میں دفن ہونے والے مسلمانوں کو سلام تیری طرف کشا کشا آنے والوں کو سلام تیری زیارت کی آرزو کرنے والوں کو سلام تیرے در اور تیری دیواروں کو سلام اور تیرے پاکیزہ ہواوں اور موتر فضاؤں کو سلام تیرے میدانوں مرغزاروں اور پہاڑوں کو سلام السلام اے گمبد خزرہ کے مقیم یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام آجزانہ